بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام صاحب ہیں ابو بکر سلیم ان کا سوال ہے بھائی ارسم 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 یہ تین طرح سے آ رہا ہے کون سا صحیح ہے لکھنا اور کون سا نہیں دیکھئے جو نام آپ نے پوچھا ہے ارسم یا آپ نے سین کے ساتھ لکھا ہے ارسم اور حمزہ کے ساتھ اور دوسرے لکھا ہے ارسم عائن کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ میں اور تیسے لکھا ہے ارسم حمزہ کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ میں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ارسم جو آپ نے لکھا ہے سین کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ ارسم ارسم رسم ہے ارسم و رسمن اس کے معنیاتے ہیں خوش رفتار ہونا اچھی چال چلنا تو خوش رفتار اچھی چال چلنا معنی کے تبار سے یہ اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ارسم نام سین کے ساتھ میں یہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر معنی اچھے ہیں دوسری طرح آپ نے پوچھا ہے ارسم ارسم حمزہ کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ ارسم اس کو علماء جوہری تو کہتے ہیں کہ یہ ایک بیمانہ نام ہے اور محمر نام ہے محمر لفظ ہے اور ابن العربی کہتے ہیں کہ یہ اس کے معنیاتے ہیں ایک تنگ گھاٹی میں داخل ہونا تو معنی کے اعتبار سے ارسم حمزہ کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ میں یہ بلکل مناسب نہیں ہے ایک اعتبار سے تو یہ بیمانہ لفظ ہے اور دوسرے معنی کے دعا سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں عرصم عائن کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں بسیار خور یعنی بہت خانہ بہت کھانے والا ایک معنی اس کہتے ہیں خوش کے تو خوش کے معنی کے اعتبار سے عرام رکھا سکتا ہے باقی اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے عرصم جو گوگل پر عام طور پر معنی دے رکھیں عرصم کے آئین کے ساتھ میں اور ساتھ کے ساتھ میں شیر کے دے رکھیں لیکن وہ عرصم غلط ہے اس کے جو معنی اصل آتے ہیں وہ لفظ ہے عرصم آئین کے نیچے زیر کے ساتھ میں کسرا کے ساتھ میں اور ساتھ کے ساتھ میں عرصم عرصم کے معنی آتے ہیں طاقتور شیر اور ایک معنی اس کہاتے ہیں مضبوط آدمی طاقتور آدمی ایک معنی اس کہاتے ہیں کمزور آدمی یعنی متضاد معنی اس کی استعمال ہوتے ہیں تو عرصم یہ طاقتور شیر کے اعتبار سے بہادر کے اعتبار سے رکھ رہا سکتا ہے تو یہ تین طرح سے آپ نے لکھا ہے تینوں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن جو رکھنے کے اعتبار سے اس میں صحیح ہے ایک تو ارسم حمزہ کے ساتھ میں اور سین کے ساتھ یہ رکھ سکتے ہیں اور ایک ارسم آئین کے ساتھ میں اور ساتھ کے ساتھ میں آئین پر زبر اس کے معنی بسیار خور اور خوش جو دوسرے معنی ہے خوش کے اس کے اعتبار رکھ سکتے ہیں اور ایک نام ہے عرصم جو طاقتور شیر مضبوط آدمی اس کے اعتبار سے عرصم نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ والم